لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ کریم محمد وآلہ الرحیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقداربک اللہ تعبداللہ ایجاہ وبلوالدین احسانا ناظرین آج جمعیرات ہے تو لہذا میں نے سوچا ہے کہ والدین کے حوالے سے ان کے اسالے سواب کے لئے کچھ باتیں ارز کروں اور نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ اُبھارا جائے جو اپنے والدین کی اطاعت کریں ان کی فرما برداری کریں ان کی باتوں کو مانیں قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے وقداربک اللہ تعبداللہ ایجاہ وبلوالدین احسانا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوئے اللہ کے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو آیت کے اگر نحج کو دیکھیں تو خداوند عالم نے ایک فیصلہ سنایا ہے اور سب سے پہلے کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اس کے فوراً بات کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ناظرین اگر آپ متوجہ ہیں تو اس بات کو سمجھیں کہ خداوند عالم نے اپنی عبادت کے بعد بلا فصل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے یعنی خدا کے بعد فوراً اگر ہمیں کسی کی اطاعت کرنی ہے اچھا سلوک کرنا ہے تو وہ ماباک کی ذات ہے اس کے بعد اسی آیت میں کئی ایک باتیں والد ہوئی ہیں کہ ان کے سامنے اپنے شانوں کو شکا کر چلو ان کے لئے اوف تک نہ کرو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف وَلَا تَنَحَرْهُمَا انہیں جھڑکو یہ توزیز آنے محترم اس وقت کی بات ہے جب یہ باہیات ہوں اگر زندہ ہیں تو ان کے سامنے شانوں کو جھکا کر چلیے کسی بز میں اگر ہوں تو ان سے پہلے بیٹھئے مت جب یہ بیٹھ جائیں تب آپ بیٹھیں اگر یہ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھے نہ رہیں یہ سب چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ کھڑے رہیں تو آپ بیٹھے مت آپ بھی کھڑے رہیں پہلے ان کو بیٹھنے کی جگہ دیں پھر کھڑ بیٹھیں گویا کہ اپنی زندگی کا لازمہ بنا لیں کہ ہر حال میں ہمیں ماں باپ کا احترام کرنا ہے ناظرین یہ تو ان کے زندگی کی بات ہے لیکن یہ اچھا صلوق صرف زندگی میں ختم نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی یہ حسن صلوق ہمارا جاری رہنا چاہیے اس لئے کی یاد رکھیں والدین کی وہ ذات ہے اگر یہ زندگی میں اپنے بچے کے لئے دعا کر سکتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی یہ اپنے اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں اس کا دوسرا رخ اگر انہوں نے زندگی میں بددعا دے دی تو ممکن ہے ان کے مرنے کے بعد اگر ان کے لئے ہم اس حالے سواب کرتے رہیں گویا کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا صلوق کرتے رہیں تو یہ ممکن ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہمارے لئے دعا کر دیں گے ہر شب جماع ہمارے بارے دین ہمارے منتظر ہوتے ہیں باقعدہ روایتوں میں ہے کہ مرنے کے بعد جب شب جماع آتی ہے تو سارے مردے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی تحفہ ہمارے لئے آئے کوئی تحفہ ہمارے لئے آئے اور جیسے کوئی تحفہ پہنچتا ہے تو روایتوں میں ہے کہ روحیں ایک ساتھ بڑھتی ہیں لیکن وہ کسی کے نام کا جب پہنچتا ہے تو دوسرے لوگ پلٹ آتے ہیں ایسی ہوتے ہوتے بہت سے لوگ آخر میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اولاد نے کچھ نہیں کھیجا تو آج شب جماع ہے ناظرین کم از کم اگر آپ کچھ نہ کر سکتے ہوں تو ایک دو روپے یا پانچ دس روپے اپنے ماباب کی طرف سے صدقہ کیجئے صدقہ نکال دیجئے اس صدقے کا سوا آپ کی ماباب کو پہنچے گا یا کوئی نماز یا سو مرتبہ سالوات کچھ بھی پڑھ کے آپ حدیعہ کر سکتے ہیں ان تک وہ پہنچے گا یاد رکھیں ایک روایت میں ہے امام جعفر صدقہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شب جماع تمہارے ماباب کی روحیں آتی ہیں اگر باپ کی نابی آئے تو ماں کی ضرور آتی ہے اور وہ اپنے اولاد کے پیچھے پیچھے جلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ دے دو مجھے کچھ دے دو تمہارے اصحال سواب کی مجھے ضرورت ہے سخت ضرورت ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر لائق اولاد ہے تو فوراں کچھ نہ کچھ اصحال سواب کر دیتی ہے اگر نالائق ہے متوجہ نہیں ہے کہ آج کون سا دن ہے کچھ اصحال سواب نہیں کیا تو امام فرماتے ہیں کہ وہ روحیں یا وہ روح جو کہتی ہے تم سمجھ تو نہیں پاتے تم دیکھ تو نہیں پاتے لیکن وہ تمہارے پیچھے پیچھے اگر تم بازار جاتے ہو تو وہ بازار میں ہیں تم دکان پر ہو تو وہ دکان میں ہیں الغرض جہاں جہاں جاتے ہو مال آباد کے روح پیچھے پیچھے جاتی ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھ پاتے ہو اگر تمہاری مادیت کا پردہ ہٹا دیا جائے اور تم ان کے گریہ وزاری کو آہ و فغا کو ان کی گڑ گڑا ہٹ کو اگر دیکھ لو کہ وہ کیسے گڑ گڑا رہے ہیں تمہارے سامنے تو صدمے سے ہمارے صدمے کے تمہارے سر کے بال سفید ہو جائیں گے تو ناظرین ایسا نہ ہو کہ ہمارے بزرگوں کی یا ہمارے ماباپ کی روحیں ہمارے پیچھے پیچھے سارا دن بھٹکیں اور ہم انہیں کچھ ہی سالے سواب نہ کر سکیں تو لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں جیسے شب جمعہ آئے صبح میں پہلی فرصت میں ان کے نام کا صدقہ ضرور نکال دیں اگر ان کی نمازیں قضا ہیں یا باجبات چھوٹے ہیں یا روزے چھوٹے ہیں تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں یا ادا کرمائیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ سالے سواب کریں کچھ نہیں تو سالوات پڑھتے ان کو ہدیہ کر دیں یاد رکھیں جب یہ تحفے ان تک پہنچتے ہیں تو وہ خوش ہو کر دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پروردگار جس طرح سے یہ رحمت کی شکل میں ان کا تحفہ مجھ تک پہنچا ہے ایسے ہی رحمت کی بارش میری اولاد پہ کر دیں تو یاد رکھیں یقیناً اگر ماباپ کے دعا مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے تو کبھی ہمیں حضن و غم حضن و غم نہیں ہوگا ہمیں پریشانی نہیں ہوگی ہمارے زندگی خوشحالی سے گزرے گی خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ پریں ہمارے عمال کو قبول کریں السلام علیکم ورحمت